students آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ study کریں گے کہ کسی بھی set کے closure سے کیا مراد ہے اور پھر ایک example کی مدد سے ہم کسی بھی set کا closure جو ہے وہ find out کرنا سیکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی set closure کیا ہے let x be a non empty set and x top be a topological space let for any subset a of x closure of a closure of that subset of x is the intersection of all closed supersets of a closure کیا ہے a کے جتنے بھی closed supersets ہیں ان کا intersection closure کہلاتا ہے تو closure جو ہے وہ اسے denote کرتے ہیں a کے اوپر بار لگا کر اگر آپ کے پاس کوئی اور subset آپ نے لے رکھا ہے جیسے کہ b ہے تو b کے closure کیا ہوگا b کے اوپر بار لگا کر اس طرح سے ہم closure کو denote کرتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کی example اب یہاں پر آپ لیں ایک set لیں suppose کریں کہ ہمارے پاس set x ہے 2, 4, 6, 8 یہ elements ہیں x کے اندر اب ہم اس کے اوپر ایک topology define کریں گے top جو topology اس کے اوپر ہم نے define کی ہے وہ ہے elements are in topology میں 5, 2, 6 اور ان دونوں elements کا union بھی ہونا چاہیے تو 2, 6, ایک set یہ ہو جائے گا اور ایک آپ کے پاس ہو جائے گا set x itself ہم نے ایک topology جو ہے وہ x کے اوپر define کی ہے آپ کوئی بھی topology چاہیں کسی بھی set کے اوپر کوئی بھی topology جو ہے وہ define کر سکتے ہیں تو اس topology اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ closed supersets یہ سارے x کے سارے subsets ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے x suppose کر لیں کہ ہمارے پاس ہے ایک let x کا کوئی ایک subset لینا ہے ٹھیک ہو گیا x کا ایک subset جو ہم نے لیا ہے وہ ہمارے پاس ہے x کا ایک subset ہم نے لیا وہ ہمارے پاس ہے suppose کر لیں 2, 4 elements کے ساتھ ان دو elements کے ساتھ ہم نے x کا subset لے لیا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے x کے closed subsets لکھنے ہیں یہ x کے سارے subsets ہیں topology کے اندر جو elements ہوتے ہیں وہ actually x کے جو subsets ہیں ان کی collection ہوتی ہے تو یہاں پر آپ x کا کوئی بھی subset لے سکتے ہیں تو اب next کیا کرنا ہے x کے closed subsets آپ نے دیکھنے ہیں کہ x کے closed subsets کون سے ہیں یہاں پر میں آپ کو recommend کروں گی کہ آپ جو ہے میری ویڈیو x کے کس طرح سے closed subsets find out کیا جا سکتے ہیں لنک جو ہے وہ description میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو لازمی لیکھیں تو یہاں پر آپ نے x کے closed subsets یہاں پر بتانے ہیں کہ x کے closed subsets کون سے ہیں closed subsets وہ آپ کے پاس ہیں 5 4 4 6 8 ایک سبسیٹ یہ ہوگا جس میں elements آئیں گے دوسرا آپ کے پاس اور آئے گا 2 4 4 8 اور ایک آپ کے پاس سبسیٹ آئے گا 4 8 اور x itself اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 5 کا complement کیا ہوگا 5 کا complement x 6 topology کے اندر موجود ہے تو 5 کیا ہوگیا closed ہوگیا 4 6 8 2 topology میں موجود ہے تو اس طرح یہاں set بھی closed ہوگیا 2 4 8 اگر elements چیک کریں اس کا complement دیکھیں تو complement اس کا کیا آئے گا 6 6 element جو ہے وہ یہاں set اس میں موجود ہے تو اس طرح یہاں set بھی closed ہوگیا 4 4 8 تو آپ کے پاس اس کا complement کیا آئے گا 2 6 6 یہ جو ہے set موجود ہے topology میں تو اس طرح سے آپ کے پاس یہاں set بھی closed ہے x x کا complement 5 ہوتا ہے 5 topological space میں موجود ہے تو یہ آپ کے پاس سارے کیا ہیں x کے closed subsets ہیں now ایک layer ایک layer کیا ہے intersection of definition جیسے کہ ہم نے پڑھی intersection of all all closed supersets of a closed supersets of a یہ سارے x کے subset ہیں جو a ہم نے لیا ہے یہ بھی x کا ہی subset ہے اب یہاں سے ہم نے جو closed subsets ہیں یہاں سے ہم نے وہ والے subsets لینے ہیں جو a کے supersets ہوں وہ set یہاں سے choose کرنے ہیں جو a کے supersets ہوں a کے supersets ہوں گے ان کا لینا ہے intersection تو supersets a کے supersets یہاں سے کون کون سے آ رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ایک آپ کے پاس a کا supersets ہے چلیے آپ پہلے یہاں پر لکھ لیں supersets of a r a کے supersets آپ کے پاس کون کون سے آ رہے ہیں two four eight ایک supersets ہی آ جائے گا اور ایک آپ کے پاس x itself آ جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پر supersets صرف دو ہی ہیں تو ایک لوئر کیا ہوگا ایک لوئر equal to intersection of all closed supersets of a اب دو ہی supersets ہیں closed supersets صرف دو ہی ہیں تو دونوں کا intersection لے لیں چلیے x پہلے لکھ لیتے ہیں ہاں پر x کیا ہے two four six eight intersection two four six تو intersection in کا کیا آ جائے گا two four six یہ ہو جائے گا intersection تو یہ آپ کے پاس a کا closure ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس a کا closure تو اب آپ کے پاس جو a کا closure آیا ہے two four six یہاں سے ہمیں ایک result ملتا ہے آپ دیکھیں کہ closure کیا ہے intersection of all closed supersets تو a کے جو closed supersets وہ ہمارے پاس two four six eight یہ ہمارے پاس دو closed supersets آئے ہیں a کے ایک ہے two four six تو دیکھیں یہاں سے ہمیں result کیا ملتا ہے یہاں سے ہمیں result ملتا ہے کہ intersection جو ہے any number of closed sets کا جو intersection ہے وہ closed ہوتا ہے تو جو closure ہے closure آپ کے پاس ہے smallest closed supersets of a یعنی کہ اب یہ آپ کے پاس closed supersets ہیں ان میں جو بھی smallest closed set ہوگا وہ a کا closure ہوگا کیونکہ یہ a کے سپر سیٹ ہیں تو جو smallest closed supersets ہے وہ ہی a کا closure ہوگا تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر کیونکہ ملتا ہے لوگ کسی طور پر